خود اپنے آنسو پہنچتا اخلاق کا بیٹا ہم سب سے ہس کے بولتا اخلاق کا بیٹا تم بھی کبھی ملے ہو ملنا کبھی ضرور کیسے ہے جڑتا ٹوٹتا اخلاق کا بیٹا نمسکار سلام سارے سکن ہمارے میں آج ہم یاد کریں گے دادری کے اخلاق کو ہاتھ رس کی بیٹی کو یاد کریں گے کبھی بترکار اور انوادب تری نیتر جوشی کو جو اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ساتھی کریں گے شہید آزم بخصنگ کو ان کے جنم دن پر سلام پہلے بات دادری کے اخلاق کی جن کی دوہزار پندرہ میں اٹھائیس ستمبر کے دن گھر میں گز کر گاغ گنڈوں نے ہتیا کر دی تھی آج سات برس بعد بھی ان کے پریوار کو انصاف کا انتظار ہے میں اخلاق کے چھوٹے بیٹے سے ملا ہوں انہیں سمجھا ہے جانا ہے ان کی تقلیف کو سمجھا ہے تب ہی کہا ہے ہر روز خود سے جوستا اخلاق کا بیٹا خاموش رہ کے چیکتا اخلاق کا بیٹا کیا آگئے ہیں ملک میں سب کے ہی اچھے دن سب سے یہی ہے پوچھتا اخلاق کا بیٹا اب سات اور وشواش کا نعرہ نیا ملا کیا عرد ہے کیا پوچھتا اخلاق کا بیٹا ہم ڈر گئے آہت ہوئے کچھ گالیوں سے ہی ہم ڈر گئے آہت ہوئے کچھ گالیوں سے ہی کیا کیا نہ روز جھیلتا اخلاق کا بیٹا اور جس دن سے ہم نے اس کے پتا چھین لیے ہیں جس دن سے ہم نے اس کے پتا چھین لیے ہیں تب سے نہ روٹا روٹتا اخلاق کا بیٹا تب سے نہ روٹا روٹتا اخلاق کا بیٹا اور لنچنگ کی خبر پڑھ کے بہت دیر سے چھپ ہے لنچنگ کی خبر پڑھ کے بہت دیر سے چھپ ہے کس سے بھلا کیا بولتا اخلاق کا بیٹا اور گائے تو سلامت ہیں سر الملک کے اندر گائے تو سلامت ہیں سر الملک کے اندر مجھ سے یہی ہے پوچھتا اخلاق کا بیٹا اس قویتہ میں آپ اخلاق کا بیٹا کی جگہ پہلو خان کا بیٹا یا بیٹی بھی رکھ سکتے ہیں ٹبریج انساری کی پتنی یا بھائی بہن کو بھی رکھ سکتے ہیں ایسے کسی بھی پیڑیت کو اس کی کہانی بھی شاید اس سے الگ نہ ہو اب بات اور یاد ہاترس کی اس دلت بیٹی کی بھی جس کی دو دو بار ہتیا ہوئی پہلے چودہ ستمبر دوہجار بیس کو اسی کے گاؤں کے دبنگ لڑکوں نے اس کے ساتھ بلاتکار کیا اور ایسے زخم دیئے کہ وہ ان سے جوستے جوستے پنرہ دن بعد 29 ستمبر کو دم دوڑ گئے اور دوسری حدیہ شاشن پرشاشن نے کی کہ اس کا شاہ اس کے پریوار کی بینا مرجی کے رات کے اندھیرے میں فوک دیا گیا اسے فوکنا ہی کہا جائے گا انتیم سنسکار نہیں بستی بستی آگ لگی سچی سچی کہتا ہوں بستی بستی آگ لگی سچی سچی کہتا ہوں میں بیٹی ہوں ہترس کی میں اخلاق کا بیٹا ہوں اور شام سے پہلے گھر آنا بیٹیا سے یہ کہتا ہوں دن میں بھی بچ کر چلنا ہاں بچوں میں ڈڑتا ہوں سچ کہنے پر جیل ہے اب پھر بھی میں سچ کہتا ہوں ہترس ماملے کو لے کر ہائی کورڈ کی نگرانی میں سی بی آئی کی جانچ کی جا رہی ہے اور سی بی آئی نے انہی دمن لڑکوں کے خلاف چار شیٹ داکھل کی ہے جنہیں بچانے کی لگتار کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہاترس کی بیٹی کوئی پہلی بیٹی نہیں جسے زخ ملے یا جس نے سنگرش کیا یا جس کے انصاف کی جنگ جاری ہے ابھی آپ نے دیکھا پیلی بھی جہاں اسی سات ستمبر کو ایک دلد بچی کو ریپ کے بعد جلا دیا گیا انیس ستمبر کو اس نے بھی علاج کے دوران دم توڑ دیا لکھین پورکھیری جہاں اسی چودہ ستمبر کو دو دلد بہنوں کی ریپ کے بعد ہتیا کر دی گئی اور شوو کو پیڑ سے رٹکا دیا گیا ایسے ہی حالات میں شبہ کی قویتہ یاد آتی ہے ابھی دیکھنا باقی ہے قوسر بانو اس لیے ماری گئی کی مسلمان تھی روپ کمر اس لیے جلائی گئی کی ہندو تھی روپ کمر اور قوسر بانو دپکی ہے ہر شہر میں ابھی گجرات کہاں دیکھا ابھی تو ہم عورتوں پر چھٹکلے سن رہے ہیں اور سیکس مزہ لینے کی چیز ہے کتنے ہی شہروں سے گزر کر گجرات ابھی دیکھنا باقی ہے اور ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب بلکس بانو کے بلاتکاریوں اور ان کے پریجنوں کے ہتھیاروں کو رہائی ملی اور ان کا سممان کیا گیا ہاتھ رسو یا لکھیمپور یا پھر گجرات کی بلکس میری ایک لمبی قویتہ کا انشہ ہے کہ یہ بلاتکار نہیں ایک ہتھیار ہے دھرم ستھا پتر ستھا دھن کی ستھا رائی نتک ستھا ہر طرح کی ستھا قائم رکھنے کا ایک نایاب ہتھیار عورت کی یونی رون کر ہی کھڑے کیے گئے ہیں بڑے بڑے راجے سامراجے عورت کی یونی میں ہی گڑی گئی ہیں ویجے پتہ کائیں ویدھائیگ جی منتری جی اسے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا آپ تو یہ بھی جانتے ہوگے میرے سرکار کہ یہاں صرف زندہ محلاؤں سے ہی نہیں قبر سے نکال کر لاشوں سے بھی کیا جاتا ہے بلاتکار کبھی چوری چھپے کبھی اعلانیاں ایسے ہی حالات میں گورک پانڈے لکھتے ہیں گھر گھر میں شمشان گھاٹ ہے گھر گھر میں فانسی گھر ہے گھر گھر میں دیوارے ہیں دیواروں سے ٹکرا کر گرتی ہے وہ ہے گرتی ہے آدھی دنیا ساری منشتہ گرتی ہے ہم جو زندہ ہیں ہم سب اپرادی ہیں ہم ڈنڈت ہیں ایسے ہی بلاتکاریوں ہتیاروں اور آتتائیوں سے نفرت ہے بھاشا سنگھ کو کبھی پترکار بھاشا سنگھ اپنی ایک قویتہ میں کہتی ہے مجھے تم سے بے انتہا نفرت ہے میری چھاتی کی نسے تن جاتی ہیں سمیں سے پہلے ان میں دودھ اترنے کو ہوتا ہے گرب میں سویا شرشتی بیچ کن منانے رگتا ہے نفرت جب افان پر آتی ہے تو لہو بھرتا ہے ہنکار بھاگتا ہے دل چاروں طرف بکھر رہے چھٹک رہے لہو کو بچانے کو حد سی آنکھوں میں چکنا چوٹ ہو رہے ساجے تانے بانے کو سمیٹنے کو یاد رکھو جمع پونجی ہے ہماری آتتائی کے خلاف ہماری نفرت یاد رکھو ہم امن کی بیٹیاں ہیں اور اس بطن میں تمہارا مقابلہ ہم سے ہے اور اب کبھی پترکار انوادک ترینیتر جوشی کو انتیم ویدہ چھبیس مائی انیس سو اٹالیس کو رانی خیت اتراخن میں جن میں ترینیتر جی کاش پائچ ستمبر کو ندھن ہو گیا اس موقع پر انہی کی قویتہ کے ذریعے انہیں شردان لی کبھی کبھی چپچاپ خو جاتی ہیں چیزیں جیسے آزادی کبھی کبھی بے حساب آ جاتا ہے غصہ جیسے اندھڑ کبھی کبھی چپچاپ آ جاتی ہے رولائی جیسے بڑھا پا کبھی کبھی یوں ہی گر پڑتا ہے آدمی جیسے پرانے دلی کی کوئی مارت کبھی کبھی اکثر خو جاتا ہے الہام سیدھے چلنا ٹھیک نہیں گرتے پڑتے ہی چلو کبھی کبھی ایٹ کر چلتا ہے جو ہوٹتا ہے تانہ شاہ اکثر کبھی کبھی جب ہمیں کہیں پہنچنا ہی نہیں تو دھیرے دھیرے کیوں نہیں سیکھ لیتے چلنا کبھی کبھی اور آخر میں شہیدِ اعظم بھغت سنگھ کو سلام کرتے ہوئے ان کے جنم دن ستائیس اور اٹھائیس ستمبر آپ جس دن بھی مناتے ہوں اس کی مبارک بات دیتے ہوئے ان کے کچھ پسندید شیر دہرہ تم انہیں یہ فکر ہے ہر دم نیا طرز زفا کیا ہے ہمیں یہ شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے دہر سے کیوں خفا رہیں چرخ کا کیوں گلا کریں سارا جہاں ادو سہی آؤ مقابلہ کریں کوئی دم کا مہمہ ہوں اہلِ محفل چراغِ سہر ہوں بجھا چاہتا ہوں رہے گی آب و ہوا میں خیال کی بجلی رہے گی آب و ہوا میں خیال کی بجلی یہ مجھتے خاک ہے فانی رہے رہے نہ رہے تو بغت سنگھ کے خیال کی بجلی ہمیشہ ہمارے فضاؤں میں رہے گی اور ہمارے ذہن کو روشن کرتے رہے گی شکریہ سلام مجھے اور ہمارے مجھے ہمارے